قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے کیا کچھ ممنوع ہے جب زلحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے اپنے جسم کے بال اور ناخون کارنے یا پھر جلد کارنا حرام ہے یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے اہل خانہ کے باقی افراد کے لیے نہیں اور جسے قربانی کرنے کا وکیل بنایا گیا ہے اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے چنانچہ اس کی بیوی اور بچوں اور وکیل پر یہ اشیاء حرام نہیں اس حکم میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں اس لیے اگر عورت اپنی جانب سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو چاہے وہ شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں تو عمومی نصوص کی بنا پر اس کے لیے اپنے بال ناخون کارنے منع ہیں ام سلمہ رجل عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دلحجہ کا چاند دیکھ لو تو تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والا شخص اپنے بال اور ناخون نہ کارٹے صحیح مسلم حدیث نمبر 1977 جزاکاللہ خیر جزاکاللہ خیر جزاکاللہ خیر